صداقت عباسی صاحب کا جو اپیسوڈ ہوا ہے مور اور لیس یہ دارسا والا ہی اپیسوڈ ہے لیکن اس میں ایک ڈیفرنس ہے تھوڑا سا غالباً دارسا کی کنفرمیشن کی ہمیں ضرورت ہے کہ یہ وان سکسٹی فور کا سٹیٹمنٹ جو میجسٹریٹ کے سامنے دیا جاتا ہے جس میں میجسٹریٹ پوچھتا ہے کہ آپ پہ کوئی پریشر تو نہیں آپ پہ کوئی دباؤ تو نہیں یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کروانے کے بعد ان کا انٹریو جو ہے وہ ریلیز ہوا ہے جب یہ سٹیٹمنٹ آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صداقت عباسی صاحب اس وقت جو ہیں وہ ٹرمینالوجیز جو چلتی ہیں سلطانی گواہ یا اپروور یا سٹیٹ وٹنس وہ رول پلے کر رہے ہیں بلکہ جو انہوں نے میڈیا سے بات کی اس میں تو ایک اور بھی انہوں نے بات کی کہ جی اس پلاننگ میں بشرا بی بی بھی شریک تھے یعنی وہ چاہتے ہیں ان کے سٹیٹمنٹ کے مطابق فیوچر میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نو مئے کے واقعات میں ابھی تک بشرا بی بی کا نام کہیں نہیں آیا کسی ایف آئی آر میں نہیں ہے اس حوالے سے ممکن ہے کہ فیوچر میں ان کا نام بھی شامل کر لیا جائے وہ جو زمنی لکھی جاتی ہے یہ فہیم صاحب اس پہ زیادہ بہتر ہمیں بتا پائیں گے اس میں شامل کر لیا جائے لیکن یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ جو بھی آتا ہے وہ جو پہلے آتے رہے ہیں وہ ویسے کنارہ کاش ہوتے رہے ہیں اور ایک کے بعد ایک پریس کانپنسز ساتھ رہی ہے لیکن اس کے بعد جو ان کی جان بھی نہیں چھوٹی بہت سارے لوگ ابھی بھی کیسز بھوگت رہے ہیں اب یہ جو دو حضرات آئے ہیں جنہوں نے سیدھا سیدھا لیول کیے ہیں ایلیگیشنز یا وٹیابر کہ عمران حان نے پلاننگ کی اور اس کے بعد یہ سارے ٹارگٹس جو تھے وہ سیٹ تھے تو یہ بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے اور ان کا نام اب گواہوں کی لسٹ میں بھی شامل ہوگا لیکن سوال یہ اٹھتا ہے یہاں پہ سنا کہ کیا یہ سلطانی گواہ بننے کے بعد ان کے اجرائے ماف ہو جائیں گے تو اس میں جو ہے معاملہ یوں ہوتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں بھٹو کے اس میں سلطانی گواہ آئے تھے ان میں کچھ کی معافی ہو گئی تھی اور کچھ کو سزا ہو گئی تھی اور اس کے بعد یہاں پہ ایک بغاوت ہوئی تھی جس میں ایک سلطانی گواہ آئے ان کو ریلیف مل گیا اور اسی طرح ہی آپ کو یاد ہوگا ون سکسٹی فور کا ایک سٹیٹمنٹ عساق ڈار صاحب نے منی لانڈرنگ کے حوالے سے دیا تھا کہ یہ منی لانڈرنگ کرتے رہے ہیں لیکن بعد میں وہ انہوں نے کہا کہ میرے پہ بڑا دباؤ تھا حالانکہ وہ بھی ون سکسٹی فور کا تقریباً عوث تھا ان کا تو ہو سکتا ہے کل کو مو کر جائیں اپنے اس اس سے اور کہیں کہ جی میجسٹیٹ نے جب نکالا تھا تب بھی ہم پہ پریشر تھا جب ہم میجسٹیٹ کے سامنے بیانات دے رہے تھے کیونکہ ہائر کورٹ میں معاملہ جائے گا تو بہرحال یہ جو بھی ہے میرا خیال ہے کہ انڈر ایمنس پریشر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے ورنہ مہینوں غائب رہنے کے بعد ادھر ادھر جانے کے بعد اس طرح منظر عام پہ آنا اور ون سکسٹی فور کا بیان دینا اور پھر مخصوص لوگوں کو انٹریو دینا یہ سارا کچھ جو ہے انجینرنگ کی لگتا ہے مجھے